بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پریزنٹ کنٹینیویس ٹینس کو پڑھیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ امارے چینل پر نیو ہو یا آپ لوگوں نے ابھی تک امارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ایک بیل آئیکن کو ضرور پسکرائب کیجئے تاکہ ار آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ڈیسٹوڈنٹس آج ہم لوگ پریزنٹ کنٹینیویس ٹینس کی اوپر بات کریں گے پریویس ویڈیو میں ہم لوگوں نے پریزنٹ سیمپل ٹینس کو ڈسکس کیا تھا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو ہمارا جو ایس سیریز ہے وہ انٹرمیڈیٹ لیول کی جو ٹینسز ہے اس کے اوپر ہیں تو آج ہم لوگ پریزنٹ کنٹینیویس ٹینس کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جب ہم لوگ اس ٹینسز کی شروعات کر رہے تھے یا کرنے والے تھے اس دوران میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی کہ جو ٹینس ہے اس کے تین برانچز ہے ہمارے پاس ہے کہ پریزنٹ اور دوسرا ہے پاسٹ اور تیسرا ہے ہمارے پاس فیوچر پریزنٹ مین زمانہِ آل ٹھیک ہے مین موجودہ جو ٹائم ہے جو زمانہ ہے اس کو ہم پریزنٹ کہتے ہیں تو اسی طرح آج ہمارے پاس پریزنٹ کنٹینیویس ٹینس ہے اب اس کے نیم سے میں آپ لوگوں کو کچھ انٹ دینا چاہتا ہوں پھر آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آ جائے گا اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہو پریزنٹ پریزنٹ کا مطلب ہے ہمارے پاس موجودہ کنٹینیویس کا مطلب ہے جاری اور ٹینس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے زمانہ یا اس ٹینس جو ہمارے پاس ٹائم کو شو کر رہا ہے مین پریزنٹ کنٹینیویس ٹینس آل میں آل ای میں جو ٹائم شروع ہو جاری ہو اسے اس ایکشن کو شو کرنے کے لیے ہم پریزنٹ کنٹینیویس ٹینس کا یوز کرتے ہیں تو اس کو ڈیفائن کے سے کریں گے پریزنٹ کنٹینیویس ٹینس اس یا ان ایکشنز کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں جو پریزنٹ ٹائم میں جاری ہو ٹیک ہے گوئنگ آن ہو اس ایکشن کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم لوگ پریزنٹ کنٹینیویس ٹینس کا یوز کرتے ہیں اب پریزنٹ کنٹینیویس ٹینس کا اور بھی ہمارے پاس یوزز ہے جو میں آپ لوگوں کو انٹرمیڈیٹ میں نہیں ایڈوانس لیول کی جو ٹینسز اس میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے سمجھا دوں گا لیکن یہاں پہ کچھ سنٹینسز اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یا آپ پہ میں صرف سلائٹ ٹچ دوں گا ان ایکشنز کے لیے جو پریزنٹ کنٹینیویس ٹینس آپ لوگ یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایگزمپل ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ڈرنکنگ واتر رائٹ ناؤ اب اس کا مطلب کیا ہے سفوز میں آپ لوگوں سے جو ابھی بات کر رہا ہو ٹیک ہے پر اس کرے میں ابھی آپ لوگوں سے بات کر رہا ہو اور اس دوران میں کیا کر رہا ہو پانی پی پی رہا ہو تو it's mean پریزنٹ کنٹینیویس ٹینس ان ایکشنگ کے لیے بھی use کرتے ہیں جو سپیکنگ کے ٹائم پہ ہو رہا ہو اب میں آپ لوگوں کو ٹینس پڑا رہا ہو پریزنٹ کنٹینیویس پڑا رہا ہو اور اسی دوران میں پانی بھی پی رہا ہو تو اس کے لیے ہم پریزنٹ کنٹینیویس ٹینس کو بھی use کر سکتے ہیں میں ان ایکشنز کے لیے جو ہم دوران speaking کر رہے ہو اس کے لئے پریزنٹ کنٹینیوز ٹینز یوز کرتے ہیں پھر سیکنڈ ہمارے پاس آئی ایم واشنگ آر ریلی انٹرسٹنگ ٹی وی سیریز آٹ دی مومنٹ اب ہمارے پاس جو سیکنڈ سنٹینز میں اس میں کیا ہے کہ جب آپ جیسے میں کیا کر رہا ہوں میں بہت انٹرسٹنگ ایک ٹی وی سیریز ہے میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ اب ارتوہرل ڈراما ہے اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے یا میں بہت سارے فولورز ہیں ارتوہرل ڈرامے کے تو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا وہ ویک میں پانچ ڈیز آتے ہیں ٹھیک ہے پانچ دن وہ ویک میں وہ ڈراما آتا ہے تو اسی طرح اگر کوئی ایکشن آپ کیا کر رہے ہو اگر کوئی ایکشن آپ اسی طرح کر رہے ہو جیسے کہ میں نے ڈرامے کی مثال دی ہے لیکن جب آپ کسی انسان سے بات کر رہے ہو اسی دوران اور ایکشن نہیں کر رہے ہو اس کے لئے ہم پریزنٹ کنٹینیو سٹینس کا یوز کرتے ہیں آسان آلپاز میں میں سمجھانا چاہوں گا کہ جب آپ سے کوئی آپ سے ڈیفینٹلی آپ کے رشتدار ہو یا کوئی اور ہو آپ سے پوچھے گا کہ آپ آج کل آپ کی مسروبیات کیا ہے تو آپ کا یہی اگر آپ سٹوڈنٹ ہو تو آپ کا یہی انسر ہوگا کہ آج کل میں سٹڈی میں مسروب ہوں ٹھیک ہے اب سٹڈی ہمارے پاس کیا ہے اسی دوران آپ سٹڈی نہیں کر رہے ہو اوکے کون سے ٹائم جب آپ اس بندے سے بات کر رہے ہو اس دوران آپ سٹڈی نہیں کر رہے ہو لیکن وہ جو آپ کا سٹڈی کا پروسس ہے وہ کنٹینیو ہے وہ پروگریس میں ہے تو پھر اس ایکشن کے لئے بھی اس ایکشن کو شو کرنے کے لئے بھی ہم لوگ پریزنٹ کنٹینیو سٹینس کا یوز کرتے ہیں یہاں پہ صرف آپ سمجھنا انشاءاللہ ایڈوانس لیول کے ٹینسز میں میں آپ لوگوں کو اس کا کلیر ایکسپلینیشن دوں گا نیکس ہمارے پاس ہے کہ مائی انکل از آرائیونگ ٹومارو اب جو پریزنٹ کنٹینیو سٹینس ہے یہ ان ایکشن کو بھی ظاہر کرتا ہے ایکسپریس کرتا ہے جو نیر فیوچر میں جگہ بناتا ہو ٹھیک ہے ان ایکشن کے لئے بھی ہم لوگ پریزنٹ کنٹینیو سٹینس کا یوز کر سکتے ہیں لائک مائی انکل از آرائیونگ ٹومارو اب کل ہمارے پاس کیا ہے ٹومارو کیا ہے آنے والا کل ہے یا نہیں فیوچر ٹائم ہے یا نہیں تو نیر فیوچر میں ہمارے پاس یا ٹومارو ہو گیا یا ٹومارو ہو گیا اگر آپ مورننگ میں ہو آپ بات کر رہے ہو کہ مائی انکل از آرائیونگ ٹومارو تو ٹومارو ہمارے پاس کیا ہے رات ہمارے پاس فیوچر میں ہوگا نیر فیوچر میں ہوگا تو اس ایکشن کو ظاہر کرنے کے لئے بھی ہم لوگ پریزنٹ کنٹینیویس ٹینس کا یوز کرتے ہیں یہ آپ لوگوں نے اپنی دماغ میں رکھنا ہے I hope it's clear to you نیر فیوچر ہمارے پاس ایک اسٹرکچر اب ہم لوگوں نے پریزنٹ کنٹینیویس کا پریزنٹ کنٹینیویس جو ٹینس ہے اس کا سٹرکچر پڑنا ہے کہ اس کے سنٹینسز ہم لوگوں نے کیسے بائی سیکوینس منانے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر آپ نے پریزنٹ کنٹینیویس ٹینس کا یوز کرنا ہے کسی سنٹینس میں تو اس میں آپ کے ساتھ جو فرسٹ پو جو ورب ہوگا وہ ہمیشہ فرسٹ پوم آف دی ورب ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی سنٹینس پریزنٹ کنٹینیویس ٹینس میں پریزنٹ کنٹینیویس ٹینس کوئی کسی سنٹینس میں سنٹینس میں یوز کرنا ہو تو پھر اس کا جو ورب ہے وہ آپ نے فرسٹ پوم آف دی ورب کا یوز کرنا ہوگا سیکنڈ ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آئین جی فارم آف دی ورب کا بھی یوز کرنا ہے میں آئین جی کا بھی آپ لوگوں نے ورب کے ساتھ ہی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے پس فارم دی ورب پلس آئین جی کا آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے پھر ہمارے پاس ہے we use is rm as a helping verb اے ہمارے پاس کیا ہے is ہے we use is rm as a helping verb ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ present continuous tense میں is rm بطور helping verb استعمال کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو present simple tense میں ہم لوگوں نے کہا کہ do does ہم بطور helping verb use کرتے ہیں لیکن صرف negative اور integrative sentences میں لیکن present continuous tense میں ہم لوگ is rm کو بطور helping verb use کرتے ہیں all sentences میں چاہے positive ہو چاہے negative ہو چاہے integrative ہو چاہے negative integrative sentence ہو سارے sentences میں ہم لوگ is rm کو بطور helping verb use کرتے ہیں اسی طرح we use is with a subject is she it and any singular noun جب ہمارے پاس is she it یا کوئی singular noun ایزہ subject آ جائے کسی sentence میں تو پھر اس subject کے ساتھ ہم لوگ اس کو بطور helping verb use کرتے ہیں یہ آپ لوگوں نے دماغ میں رکھنا ہے پھر نیسٹ ہمارے پاس we use rm the subject we you they and any plural noun اب r جو ہمارے پاس ہے جب ہمارے پاس کسی sentence میں we you they یا کوئی plural noun is a subject آ جائے تو پھر اس کے ساتھ ہم لوگ r کو بطور helping verb use کرتے ہیں یہ آپ لوگوں نے دماغ میں رکھنا ہے next ہمارے پاس ہے کہ we use am with a subject i جب ہمارے پاس i as a subject آ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو helping verb ہے m o اس کا use کرتے ہیں یہ آپ لوگوں نے دماغ میں رکھنا ہے جو structure ہے ایک بار پھر میں ایک چھوٹا سا سمری دینا چاہتا ہوں کہ we use first form of the verb with ing ہم آمیشہ جب present continuous کی بات کریں گے تو وہاں پہ جو verb ہے وہ first form of the verb ہوگا اور اس کے ساتھ ہم لوگ ing کا use کریں گے پھر second ہمارے پاس ہے we use is rm use rm as helping verb پھر ہم لوگ is rm کو بطور helping verb بھی use کریں گے سارے سنٹینسز میں چاہے positive ہو چاہے negative ہو چاہے interrogative ہو یا تو negative interrogative ہو سب سنٹینسز میں ہم لوگ is rm کو بطور helping verb بھی use کرتے ہیں اسی طرح we use is with a subject is she it and any singular noun اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو is ہے وہ کن سبجیکٹ کے ساتھ جب ہمارے پاس is she it and any singular noun is a subject آ جائے کسی سنٹینسز میں تو پھر اس کو بطور helping verb ان سبجیکٹ کے ساتھ لگایا جائے گا پھر ہمارے پاس کیا ہے we use are with a subject we you they and any plural noun جب ہمارے پاس we you they یا کوئی plural noun is a subject آ جائے سنٹینسز میں پھر ان سبجیکٹ کے ساتھ ہم لوگ r کو بطور helping verb use کرتے ہیں اسی طرح we use m with a subject i جب ہمارے پاس سنٹینسز میں i is a subject آ جائے پھر m بطور helping verb وہا use ہوگا یہ آپ لوگوں نے دماغ میں رکھنا ہے یہ structure ہے اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو structure سمجھ آ گیا تو آپ لوگ آسانی چاہے positive sentence نگیٹیو سنٹینس انٹرگیٹیو سنٹینس یا نگیٹیو انٹرگیٹیو سنٹینسز تو آپ لوگ آسانی سے بنا سکو گے اب ہمارے پاس جو next ہے ہم پڑھیں گے positive formula پوزیٹیو فارمولا کیا ہے subject plus is rm plus first form of the war plus ing plus object اب ہمارے پاس جو subject ہے positive formula اس میں سب سے پہلے ہم لوگ subject کا use کرتے ہیں سبجیکٹ کے بعد ہم لوگ is rm کا use کرتے ہیں پھر اب یہاں پہ is rm آیا ہے ٹھیک ہے تو کیسے ہم is rm کا use کریں گے حیثا نہیں کہ subject کے بعد آپ ان تینوں کا use کرو سنٹینس میں نہیں یہ wrong ہوگا ہم لوگ انہیں سب سے پہلے subject کو دینا ہے دیکھنا ہے اگر subject ہمارے پاس آئی ہایا تو پھر اس کے ساتھ ہم لوگ m کو بطور helping verb use کریں گے اگر subject ہمارے پاس e she it یا کوئی singular noun آیا تو پھر اس کو ہم لوگ بطور helping verb use کریں گے subject کے ساتھ اگر subject ہمارے پاس we can say we you they یا plural noun آ گیا تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے k r کو helping verb use کریں گے یہ آپ لوگوں نے دماغ میں رکھنا ہے پھر next ہمارے پاس first form of the verb plus ing plus object پھر جب ہمارے پاس helping verb use کریں گے پھر اس کے بعد ہم لوگ نے first form of the verb use کرنا ہے first form of the verb verb use کر کے پھر ہم لوگوں نے ing ضرور لگانا ہے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہو کہ جب بھی کسی continuous tense کا ذکر آ جائے تو وہاں پہ ing کا ذکر ضرور آنا چاہے جب continuous tense کا چاہے past میں ہو future میں ہو یا present میں ہو جب continuous tense ہم use کریں گے تو وہاں پہ ہم لوگوں کو ing form of the verb ضرور use کرنا ہوگا اب آپ لوگوں نے دماغ میں رکھنا ہے پھر next ہمارے پاس object پھر ing کے بعد یا first form of the verb plus ing کے بعد ہم لوگ object کو use کریں گے اب examples کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس i ہے i کیا ہے subject ہے پھر second subject کے ساتھ جب i as a subject آجائے ہم نے کہا تب اس کے ساتھ ہم m کو بطور helping verb use کریں گے تو helping verb ہمارے پاس کیا ہے m ہوگا watch ہمارے پاس first form of the word پھر اس کے بعد ing ہے پھر object ہے i hope آپ لوگوں کو ایک clear ہوا ہوگا اب ہم لوگ سرپ example پڑھیں گے بار بار اس چیز کو discuss کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت easy formula آپ لوگوں کے سامنے ہے آپ لوگ خود یہاں پہ دیکھ لو i am watching cricket اب یہاں پہ ہمارے پاس ہم لوگ discuss کر چکے ہیں ایک اور بات میں آپ لوگوں سے share کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو اگر ہمیں ایک انگلیش کا سنٹنس ہے اردو میں یا اندی میں چینج کرنا ہے تو سب سے پہلے i mean subject کو use کر پھر اندی میں یا اردو میں ہم لوگ الٹے طرف سے کیا کریں جیسے کہ میں کرکٹ دیکھ رہا ہوں اسی طرح she is helping her اس کی مدد کر رہی اسی طرح آپ لوگ جتنے بھی جو small sentences ہے جیسے کہ دیئے گئے ہے اس کو mean simple sentence آپ simple compound complex sentence ہیں ہم لوگ سب پڑھ چکے میں simple sentence کی بات کر رہا ہوں اس کو آسان طریقے سے ہم لوگ اس طرح translate کرتے ہیں ٹھیک ہے پر جو paragraph آپ ہو یا complex sentence ہو یا compound sentence ہو اس کا طریقہ کچھ اور ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بہت جلد آپ لوگوں کے لئے وہ ویڈیو بھی لے آؤ تو آپ لوگوں کو کوئی بھی problem ہو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہو جس بھی ٹوپک پر آپ لوگ ویڈیو چاہتے ہو مجھے صرف کمنٹ سکشن میں بتانا میں اسی وقت آپ لوگوں کے لئے وہ ویڈیو لاؤں گا میں آپ لوگوں کے خدمت میں وقت عذر رہوں گا پھر ہمارے پاس چیک کہ یہ ہمارے پاس positive formula تھا اور اس کے sentences پھر جب negative میں یہی positive formula کی مدد سے آپ لوگوں کو صرف negative کا ایک slight آپ لوگوں کو end دوں گا اس کی مدد سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہو negative آسانی سے بنا سکتے ہو positive formula positive sentences ہم لوگ پڑھ چکے positive sentences جو positive statement دیتا ہے تو negative جو negativity کو شروع کرتا ہے negative statement دیتا ہے تو اس لئے positive formula positive یہ آپ negative formula بن گیا تو چلیں negative formula کو دیکھتے ہیں اب negative formula میں دیکھو subject تو اسی طرح آیا ہے جیسے positive میں آ رہا تھا plus is our hem اسی طرح helping verb آیا ہے جیسے positive میں آیا تھا لیکن positive میں not نہیں آیا تا negative میں آیا ہے کیوں کیونکہ negative negativity کو mean not negativity کو شو کر رہی ہے تو negative sentences جو negative statement دیتا ہے تو اسی لئے negative sentences کو بنانے کے لئے یا اس کی پیچان اے ہے کہ اس sentence میں not no یا never موجود ہوگا جب ان تینوں words میں سے کوئی ایک موجود ہوا تو آپ لوگوں کو ایسا سمجھنا چاہے کہ اے ہمارا پاس کون سارا فارمولا وہی ہے سرپام لوگوں نے یہاں پہ نوٹ کا اضافہ کیا ہے ایک ایزمپل ہمارے پاس کیا ہوگے اب اس نوٹ بھی لگا سکتے ہو اسی طرح اسی طرح یا آپ کہہ سکتے ہو یہ ہمارے پاس کیا ہے نگیٹیو سنٹینسز ہے جو ہم لوگوں نے نگیٹیو فارمولا کی مدد سے بنایا ہے پھر ہمارے پاس جو نیکس ہے وہ ہے انٹراغیٹیو فارمولا اب انٹراغیٹیو فارمولا کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں گے اب انٹراغیٹیو ستننسز آپ لوگ پڑھ چکے ہو کون سے ستننسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب انٹراغیٹیو سنٹینسز کون ستنسز کہتے ہیں اور اسے کوشنز بھی کہا جاتا ہے اس انٹراغیٹیو سنٹینسز میں ہم لوگ کیا کرتے ہے کہ سبجیکٹ کو ایلپنگ کے بعد لکھا جاتا ہے mean ایلپنگ ورپ سبجیکٹ سے پہلے آتے ہیں like is our hem اس سبجیکٹ سے پہلے آئے ہیں تو اس کا فارمولا کی سرہ ہوگا is our hem plus subject plus first form of the year plus ing plus object اور last میں ایک کوسچن مارک آپ نے ضرور لگانا ہے کیونکہ یہ جو فنکچویشن مارک سے یہ آپ لوگوں کو definitely low level یا intermediate level یہاں پہ اتنا پرابلم آپ لوگ پیس نہیں کروگے لیکن جو competitive exams جب آپ لوگ وہاں جاؤ گے تو وہاں پہ سب سے زیادہ ترجیح اس چیز کو دے گا کہ آپ نے جو ہمارے پاس punctuation مارک ہے وہ آپ نے صحیح لگائے یا نہیں کیونکہ ایسے میں بہت ہی ضروری ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ انٹروگیٹیو فارمولا ہے اب اس کے ایکزمپل ہے m.i.watching cricket اب پھر سے میں نے یہی سنٹنس جان بوچھ کر لکھا کہ آپ لوگ پھر سے یہاں پہ دیکھ لو میں نے کہا تا پریویس ویڈیو میں بھی یہاں پہ بھی کہوں گا کہ جو ہمارے پاس انٹروگیٹیو سنٹنسز ہیں وہاں پہ ہم لوگ i کا use نہیں کرتے mean first percent i'm use نہیں کرتے یہ بہت ہی uncommon ہے ہم لوگوں نے جو low level کے mean beginner level کے ٹنسز پڑھے تھے لیکن اس چیز کو ہم لوگوں نے ترجیح نہیں دی تھی کیونکہ وہ صرف ہم لوگ کیا کر رہے تھے ٹنسز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اگر آپ intermediate level تک آ گئے ہوں تو آپ کوئی چیز پتا ہونا چاہے کہ انٹروگیٹیو سنٹنسز میں ہم لوگ first person کا use نہیں کرتے ہیں یہ آپ لوگ دماغ میں رکھنا m کی جگہ پھر کیا آئے گا r آئے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس انٹروگیٹیو فارمولا تھا اور انٹروگیٹیو سنٹنسز سے جو آم پڑ چکے ہیں یہ آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں رکھنے ہیں اور ایک چیز بہت ہی ضروری ہے آپ لوگ ابھی چونکہ intermediate level کے ہو تو آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھ میں آنی چاہے ہیں کہ ہم لوگ انٹروگیٹیو سنٹنسز میں ہم لوگ first person کا use نہیں کرتے ہیں یہ آپ لوگ ہمیشہ میں نے دیکھے جو intermediate کے student ہے ون advanced level کے student سے بھی یہ use کرتے ہیں میں نے previous ویڈیو میں previous ویڈیو میں اس کی تھوڑی سی explanation دیتی لیکن یہ آپ پہ میں نہیں دوں گا کیونکہ already video lengthy ہو رہی ہے انشاءاللہ advanced level کی جو tenses ہوں گی اس میں میں اس کا reason سب کچھ بتاؤں گا ٹھیک ہے آپ لوگ بے پکر ہو جاؤں اب ہمارے پاس جو next ہے the present continuous can also be used with the question words who what where when why and how اب ہمارے پاس present continuous tense جو ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس is mean جو question words ہیں who what where when why and how اس کے ساتھ بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں present continuous tense جیسے کہ when is she taking the exam اب when ہمارے پاس کیا ہے وقت کو زائر کر رہا ہے express کر رہا ہے ٹھیک ہے is she taking the exam یہ ہمارے پاس present continuous اس کا question sentence ہے interrogative sentence لیکن یہ آپ ہم لوگ جو focus ہے اور کس چیز پر ہے time پر ہے time ہمارے لئے unknown ہے تو ہم لوگ time کو شو کرنے کے لئے when کا use کرتے ہیں second ہمارے پاس what are you watching اب اگر ہمارے پاس جو object ہے جو receiver ہے وہ پتہ نہ ہو تو پھر ہم کیا کہیں کہ what are you watching what ہم لوگ اس چیز کے لئے use کرتے ہیں why is he leaving ایک پوچھنے کے لئے why ہم لوگ use کرتے ہیں reason پوچھنے کے لئے who is talking اب وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ پرسن کے لئے کون بول رہا ہے وہ ہمارے پاس پرسن کے لئے use ہوتے are they getting to the station ٹھیک میں کہتے کہ کس طرح اب i hope آپ لوگوں کو present continuous tense سمجھ آیا ہوگا کہ ہم لوگ present continuous w h words جو ہے question words جو ہے اس کے ساتھ بھی use کرتے ہیں یہ آپ لوگوں نے دماغ میں رکھنے ہیں اور اب میں آپ لوگوں سے کچھ پوائنٹ سے شیئر کرنا چاہتا ہو کہ انشاءاللہ اگلا عدب جو ہمار ہوگا اگر ہم لوگوں نے اللہ کی فضل و کرم سے ٹینس کمپلیٹ کر لیے اس کے بعد میں کوشش کروں گا جو first اور second air کے student سے جو smart syllabus آیا ہے جو first air کے یا second air کے اگر nine اور ten کے student سے وہ بھی comments میں ضرور بتانا جس کو بھی ضرورت ہو میں نائت اور ten کا جو سیلیبس سمارٹ سیلیبس ہیں وہ بھی آپ لوگ کے لیے لاؤں گا اور ہم لوگ cover کریں گے ساتھ ہی جو first air اور second air کا syllabus ہے وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ cover کر لیں گے تو یہ ہم اگرے پاس انٹرمیڈیٹ لیول کے tenses ہیں اور بعد میں انشاءاللہ ہم لوگ advance لیول کے tenses پڑھیں گے ایک ٹنس کو لاؤ تو آپ لوگ خود سو چھ پانچ گھنٹ لے گا اس لئے میں پارٹ پارٹ میں آپ لوگوں کے سامنے ای چیزیں لا رہا ہوں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نہیں ہو یا آپ لوگ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کرنا اور ساتھی بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اتنا کنجوس بھی مت بننا ایک لائک سے آپ کا کچھ نہیں جاتا کیونکہ ہمیں کیا ہوتا ہے اندر سے خوشی ہوتی ہے